امیران خان صاحب نے بھی ایک دفعہ اپنے کہا تھا کہ جنرائے رکھیں اور کٹے وغیرہ رکھیں لیکن عوام نے مزاد بنا جانتا ہے بعد میں قدر آتی ہے خان صاحب بھی ٹھیک ہے ایک ٹائم کا بیس کلو سے زدہ کریں دو ٹائم کرنے والا بندہ ہے نا اس کو پاکستان جیسا ہم بلو چاہیے نہیں اسلام علیکم فرینڈ راج موجود ہیں علی پر اسلامباد نے ملک مزاد صاحب کے فام آس تے حائل و بیسو کا مطفق فام آس تے ان سے ہی پوٹتے ہیں انہوں نے کیسے شروعات کی اور یہ کیسے ماشاء اللہ اپنا کاروبار اتنا بڑھا ہے اور کیا کیا کرتے ہیں آپ کو کس سے آسلام علیکم ولک مزاد صاحب کے فام آس تے ملک صاحب جہیے کہ آپ نے کیسے یہ کاروبار شروع کیا اور کیسے اس میں دلچسپی آپ کی آئیں اور کام نکھری آپ نے نہیں کیا آپ نے کاروبار کیا دیکھیں باقی تو اللہ پاک ہے شکر اللہ باہر نے بہت دیا ہوگا ہے کہ اس کام میں شہوک بھی ہے اچھا آپ کپ میں شہوک ہے شہوک کی وجہ سے دکھا رہے ہیں شروع میں تو تھوڑی ہی پینسی تھی گھر پر رسکی ویچی تھی چار بیٹھیں تو بہت تو کرتے کرتے ہی کام زیادہ ہوگا تو پھر باہر ہی ہم انہیں لے رہا تھا ہے آجتا آجتا کرتے ہیں جہاں سے جو باہر آئے ہیں تو تقریبا چار بہت دینکسی تھی گائے سے ہی نا شروع میں چار پانچ این بھٹھیں تو اس تیب کیا نام ہے کہ کام بھی خود کرتے تھے آجتا آجتا اب تو ماشاءاللہ ملابوں لاتے ہیں مفید اللہ کا شکر ہے نا کبھی دینچار ملابوں بھی خود بھی کرتے ہیں بڑی بات یہ ہے کہ بے شک آپ پانچ بھی خود بھی خود بھی کرتے ہیں جب تک آپ خود نہیں کام کرتے لیں آپ نے کام کرتے ہیں یہ شکر اللہ کہ ہم نے تقریباً کتنی بیسے ہیں آپ کے پاس اور گائی یہ تو خاص نسل آئی ہے کچھ تو پنجاب سے لے کے آتے ہیں اور کچھ یہ نیسے نیسے لے کے آتے ہیں تو ان میں جو خاص دنسل ہوتے ہیں وہ انترین ہم نے نسل کے ساتھ ہے نسل کے ساتھ ہوتے ہیں ہم نے دونج گری ہے ہم نے اچھے نسل ہوتے ہیں ایک ٹائم کا بیس کلو سے زیادہ ایک ٹائم کا بیس کلو سے زیادہ ہے یعنی دو ٹائم کا ان کے ساتھ بڑی جو گائے ہیں وہ ہمارے محول نہیں تو کسی محول کے محول ہے کسی محول کے محول ہے یہ کمیاب نہیں ہوتی بیمار ہو جاتی اس لئے یہ ہے کہ درگانے نہیں کرتے جائے ہوتے ہیں نسل کے محول کے محول وہ بنداش کرتے ہیں وہ ہی کمیاب ہو جاتی ماشاء اللہ پر تاروبار کرتے ہیں کیا آپ یہ سیل بھی کر رہے ہیں اور دودھ کر رہے ہیں دیکھیں مورا قام تو یہ ہے کہ زیادہ دودھ کا قام ہے زیادہ کیونکہ ہم نے جو بھائی میں سے رکھی ہوئے کوشش ہی ہی ہوتی ہے کہ جہاں ہی بین کو تیار کریں دودھ کے لئے دوبارہ جو ہے ہم نے اس کا فیدہ یہ ہی ہوتا ہے کہ نہیں دہنی پر سکتے ہیں برزہتر آپ کا دودھ کا قام ہے اسلامباد کے اندر ہی کوئی بند آپ کو دودھ کا آرڈر کرتا ہے یا کچھ سے آپ کو دودھ دے سکتے ہیں یا کچھ سے آپ کو دودھ دے سکتے ہیں دیکھیں زیادہ لمبا چوڑا تو آرڈر نہیں کر سکتے ہیں دیکھیں تھوڑا بودھ کا سکتے ہیں ہمارا کام یہ ہے کہ صبح ہمارے قسم پر آ جاتے ہیں دودھ کے شام کے بھی ماشاء اللہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کا اور نہیں جان پر چاہتے ہیں یہ کہ یہاں پر قریبی آپ کا بودھتا ہو جاتا ہے یہ کہ اللہ کا شکر ہے وقتیت بھی ہے جہاں پہ جان بھی ہے اور کافی ٹائم سے ہمارا یہ تقریباً بیس پچی سال تو ہو گئی ہے اچھا ماشاء اللہ بیس پچی سال اور یہ جنور آپ ان کی کوئی بیماری کے لیے ویکسنیشن ویرائی بھی کرتے ہیں وہ تو کرتے ہیں ہم ہر سال کرتے ہیں وہ ضروری ہے جو ویکسین ہے نا جو ہوتی ہے پڑی بیماری ہوتی موکر ویرائی سال جو مولی بیماری ہیں ان کی تو بردوار سال کرتے ہیں یا آٹھ ماہ یا دس ماہ کے بعد باقی جو نارول بیماری ہیں تو ہم خود کر لیتے ہیں یہاں ماشاء اللہ صفائی کا نظام بھی بہت اچھا ہے صفائی کا کچھ نہیں ہے جب تک اس میں صفائی نہیں ہے کام نہیں ہے ویرائی بھی 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 باقی پڑی height وہ دنگ سے سارے باہر بہن جتے ہیں، اندر بہن جتے ہیں، ان میں بڑی بات یہ کو صفائی نہیں ہے۔ گاہے کو بھی نلاتے ہیں؟ نلاتے ہیں، گاہے بہر حال تو کم نلاتے ہیں، گاہے کو نلاتے ہیں، تو یہ کہ دوسرے تیسے دنجوانا نلاتے ہیں۔ دنگ کی کونی کو اشیو ہے، ایٹھنا تو خیال رہت ہے۔ ایٹھے نلاتے ہیں، یہ کہ اطورہ تیسے دنجوانا ہے۔ عمران خان صاحب نے بھی ایک دفعہ اپنے کہا تھا کہ جنگوہر رکھیں اور کٹے وغیرہ رکھیں لیکن عوام نے مزاد بنائے لیکن بعد میں قدر آتی ہے خان صاحب جی ٹھیک نے اس پارے میں اب جا کے ساتھ آپ؟ خان صاحب کی جتنی باتیں ہیں نا جی میں کہتا ہوں سب سچی ہیں اور حققت بات ہوتا ہے بلکل ایسے باقی برکوف لوگ بھی ہیں جو ان کو سمجھ نہیں سکتے جی بلکل ایسے باقی باتوں کی عمل نہیں سکتے ماشاءاللہ سے ان کے سین ہیں اور ان کے ساتھ ہیں بے شکی ہاں کا بہن ہے بھی میں نے دیکھا ہوں جی جی وہ تو انشاءاللہ سے ان کے ساتھ ہمارا داؤں ہیں اور ان کے ساتھ ہیں اب کتنے ہی پیسے لگا کہ لوگ بیٹھ جاتے ہیں کامیاب نہیں ہوتے یا بھی نوکیوں کے چکم اکوار ہوتے ہیں یہ کاروبار پھر اسے اچھی کرتے ہیں جو بندہ میں کہتا وہ محنت کرنے والا ہے بندہ ہے نا اس کو پاکستان جیسا ہم بلو کہیں نہیں ملے جا بلکل ایسے ہی ہے جس لی میں نہ آتی ہے مذہوری جو اہلا آپ پاکستان میں ہے میں کہتا ہوں کہ تمہیں باہر ملک میں کسی میں نہیں ہے بلکل ایسے ہی ہے کہ ہمارے ملک میں دیکھیں باہر ملک میں سے جتنے لوگ آئے ہیں کسی کو کوئی فربندی نہیں ہے کوئی بھی کام کرنے میں اس کو روک رکاوٹ نہیں ہے آپ باہر جائیں گے آپ کو پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو پرمیشن نہیں ملے کہ جانے کی وہاں پہ بیٹھنے کی کام کرنے کی بہت سارے مسئلے مسائل ہیں بڑی بات یہ ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے بلکل ایسے ہی ہے کسی ممالک سے کوئی بھی آ جاتا ہے کوئی بندہ اس کو پوچھنے ملے بلکل ایسے ہی ہے یہ تو آپ بھی جانتے ہوں چیز کی آزادی ہے آزادی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ جو بندہ مین کی ہے وہ کل در محنت کرے باہر جانے سے جانا پہ وہ زیادہ پیسہ کماتے ہیں زیادہ پیسہ کماتے ہیں نیلی رعی کی نسل ہے اور یہ ایک بینس پہ آٹھے ہی ہے یہ بھی اس علاقے سے آیا یہ تو ما شاء اللہ سے بیس کیوں کو دودھ بھی بٹھا رہی ہے اگر بیس کموں دودھ اس کے پاس ہی ہے نسل کے حساب سے یہ دونوں پینس ہیں ماشاء اللہ سے بہت اچھی ہیں اچھا یہ نسل کے حساب سے نسل کے حساب بھی باقی بھی سارے آپ کے بارے ان کے بچے ہی ہیں یہ چھوٹے اتنے بھی ہیں بچے ان کے محنتے ہیں مانتے ہیں جے تو بینس کا جو بچہ اس پر تو زیادہ تیم لیتا ہے وہ گائے کا بچہ یہ ہے کہ جلدی جوان ہو جاتا ہے اچھا 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 وہ یہ ہے کہ گائے کے بچے ہوں ہیں جو گائے مجھے اس میں زیادہ پائیتا ہے اچھا گائے میں دیتا ہے اور یہ جو ساری گائے ہیں پیچھے یہ بھی ساری آپ کی ہیں ہی گائے ماشاء اللہ سے اتنی ہیں اچھا اچھا یہ کون سی نسل ہے یہ مختلف نتلیں برخاری نتلیں مکس ہیں اسٹہلین اب سائے والے ہیں oupsoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutoutit موسمی حساب سے کامیاب ہے سالوں موسمی حساب سے کامیاب دود کے حساب سے موسمح سام خرمی حرمی پر ملک صاحب اگر کوئی بندہ آپ سے مشورہ لینا چاہے تو پھر وہ ویڈیو میں آپ کو نمبر آپ کا بتا دیں گے آپ کو کال کر کے آپ سے مشورہ لے سکتے ہیں اور دودھ کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں ملنا چاہتا ہے وہ بھی آگے ملنے چلیں بہت شکریہ ملک صاحب بہت شکریہ